اسلام علیکم کوئی کوئی سپائی سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی ٹی بی بی ویڈ سے ایک گزر چکی ہے اور آج کی ایتا تیسرا دیکھ رہا ہے بھلو ساشی قوان صاحبہ کے مطابق کبھی چکتیوں سے پاک ہی گزر تو گئی ہے لیکن ایتا جو پہلا دن ہے وہ بھی گزر گیا دوسرا دن اور آج دوسرا اور دوسرا دن جو ہے وہ پوری پاکستان کو پوری پاکستانی عوام کو اپنے سنسلال دے ملانے سے کوئی بھی نہیں لوگ سکا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گھوٹ پہ بہت زیادہ رش ہے لوگ یہاں پر پوری ٹرانسپورٹ تو نہیں چاہی رہی لیکن لوگ بہت بڑی پتر گیا آخری جو ان کی کمینسز ہوٹی 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 اس پر سنسلال کا جو آج دیدار کرنے جا رہے ہیں لہذا میں بھی اپنے امی کی طرف سے بھی ہو آئے ہوں اپنے سنسلال سے بھی آئے ہوں کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ آج میں ہم نے دوستوں کے ساتھ ایک لبے ڈور کی طرف تو اسی طرح میں ہم نے دوستوں کے ساتھ آج ابھی یہاں سے زفر آباد کے لیے سمجھ شروع کروں اس وقت میں کھڑا ہوں کالا شکاکو اور یہاں سے میں سمجھ شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہے چلو یہاں سے ہم پہلے اسلام بات جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ہمیں آگے جانے دیتے ہیں لیکن ہم جا کے رہیں گے اب ہم پہنچ چکے گجروالا میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تو یہاں لکھا ہونا چاہی ہے اب گجروالا پہنچ کر ہم کوشش کرتے ہیں گجروالا آگے گجروالا پلوانوں کا شہر ہے لیکن گجروالا کی ایک اور بھی پہجان ہے کہ یہاں پر آپ کو قدم قدم پر بٹ ملتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں کوئی بٹ ملے ہم اس کو پوچھے ہیں کہ ہے یہ گجروالا لیکن یہاں پر اتنے زیادہ بٹ کیوں پائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں مل گیا ٹھیک نہیں تو پھر ہماری اگلی منزل ہوگی گجرات تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بلکل رواد کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ اکرام بھائی ہیں اور جی ٹی روڑ پر تقریباً اکرام بھائی سارا کچھ کھلا تھا ابھی ہمارے تھے تو ہمارے رشتے میں ایک جو ہمارے گروپ کے ایک ممبر تھے وہ ان کو جناب ایکسی رینڈ ہو گیا انہاں یہ جناب انہوں کا موٹر سائیکل ایک جو ہے بس گاڑی بلے کی گلتی سے جناب بارال اللہ نے بچ پچا کر دیا فائنلی جی اب ہم پہنچ چکے ہیں اسلامباد اصل میں رات بود ہو چکے اس لیے میں آپ کو کوئی دکھانا نہیں سکا تو ابھی ہم یہاں پر ایک ہوتل میں ٹھہرے ہیں اور راستہ میں آپ بیسے کہ میں نے آپ کو پتایا کہ ہمارے ایک جو ہمارے سارز ہمارے فرنڈ تھے ان کی بائی کو چھوٹا سا ایک ایکسینٹ بن گیا ایک گھڑی بلے اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو اس نے تھوڑک سے کیر نہیں اس نے کی تو وہ بارال کوئی بہت بلا ہاتھ تھا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے سارز ہمارے بائی تھے اچھا یہ جو بائیک پہ آنے کا جو ایکسپیرینس ہے یہ بہت زبادہ سا یا بائیک یا ٹرین اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیک یا ٹرین ہے اس میں آپ چل پھر سکتے ہیں آپ گھوم سکتے ہیں آپ جیسے آپ ایک نیچرل ایر لے سکتے ہیں اور جب آپ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ وزیر آباد کروس کرتے ہیں اس کے بعد بہت بیارا موسم ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی جو ایک ہو جاتا ہے فضاء میں ایک عجیب سی خشکو آپ کو جو ہے نہ ملتی ہے تو میں تو یہ کہتوں گا اگر گاڑی ہو تو ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر گاڑی ہو بھی تو جو موٹر سائیکل یا جو ٹرین کا یا جو اپنی گار ہے جو اس کا مزہ ہے تو بارال موٹر سائیکل پر آنے کا میرا بہت پرانا ایکسپرینس ہے میں بہت پرانا جو انہیں خاص اور موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہوں ایک دفعہ تو دو تین چھوٹیاں کٹھیں آگئی تو میں اتنا سکت تنگ ہوا کہ میں نے اپنے دو بڑی بیٹوں کو کہا کہ چلو بھئی تیارو اپنے کپڑے پکڑو انہوں نے کپڑے پکڑے ہم میں صبح نو بجے لاہور سے نکلا ہوں کشمیر آیا سیالکورٹ سیالکورٹ سے ایڈبرالا ہے ایڈبرالا سے کشمیر برنالا برنالا سے پھر میں ایلو سی گیا ایلو سی پر وہاں پر مغرب کے ٹائم جب انڈین ایلو سی کی جو لائٹیں اون ہوتی ہیں وہ بڑا خوبصور منظور دیکھنے کا ہوتا ہے وہ دیکھ کر کھانا کھائے کر برنالا میں تو برنالا سے پھر میں دوبارہ واپس آت کو ایک وجہ لاہور اپنے گھر میں واپس آ گیا تو بچے بھی الحمدللہ بڑے خوش ہوئے کہ ان کو تو تھا بھی نہیں کہ ہم جائیں گے تو یہ جو بارال آج کا یہ جو ہمارا سفر اسلامباد تک جو حضرت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو کل صبح پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا سفر سے ہم شروع کریں گے اسلامباد سے زفرباد کی جانے تو انشاءاللہ میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں دکھاتا جاؤں گا اور وہاں پر آپ کو انفرومیٹک بھی جو ہیں باتیں وہ بھی بتائیں گے اور دیکھتے رہیں باگی ٹی وی